یہ بڑھتے ہیں بہت ان سیاسی جماعتوں کی بھی کرتے ہیں جن کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے ہجیہ ناظرین جمہ کشمیر کے میں جو چھے سیاسی ایسی جماعتیں ہیں جنہیں ریکوگنیشن ان کی منصوب کر دی گئی ہیں تسلیم کو منصوب کر دیا گیا ہے جماعتوں میں سے چار جو ہے وادیہ کشمیر سے اور دو جمہ کی ہے سب ہی جو چھے جماعتیں ہیں انہیں دوبارہ درخواست دینے کی جو ہے درخواست دینی ہوگی اس کے بعد ہی ان کے انہیں ریکوگنیشن ملے گی اور ساتھی ساتھ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی جانب سے چیف الیکٹورل آفیسر کو ریپورٹ کی بنیاد پر یہ کاروائی کرنے کو کہا گیا ہے مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ ہے فون لائن پر ایگزیکیچو ایڈیٹر اشفاق گوھر اشفاق کیا کچھ تفصیلات ہیں اس حوالے سے جو خبر آ رہے ہیں کہ چھے سیاسی جماعتوں کو تسلیم کرنے سے انہیں منصوح کر دیا گیا ہے بلکل الیکشن کمشن نے پیپلز ریپریزنٹیشن ایکٹ نائنٹین فٹی ون کے مختلف شکوں کا حوالہ دیا ہے اور انہی اس پیپلز ریپریزنٹیشن ایکٹ نائنٹین فٹی ون کو دیکھتے ہوئے تقریباً چھے سیاسی جماعتیں جو کل تک الیکشن کمشن آف انڈیا کے پاس تسلیم شروع تھی ریکوگنائز تھی ان کیا وہ سٹیٹرز ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے اور یہ انہیں چار جماعتیں کشمیر صوبے سے ہیں اور دو جماعتیں جو ہے ان کا تعلق پر جمعہ صوبے سے ہیں اس میں دو بڑی بنیادی وجہیں بتائی گئیں ہیں ایک یہ کہ جو اس سیاسی جماعت کا پلٹیکل ایڈرس تھا جو انہوں نے لکھا تھا کہ ان کا مین آفیس کہاں پر آئے گا وہ مین آفیس آج کے جن میں ایگزس نہیں کر رہا ہے اور لگاتا ہے الیکشن کمشن کے ذمہ داروں نے جب رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو کوئی خط و کتابت کا جواب نہیں آیا اس لیے یہ قدم جو اٹھایا گیا اس کے باوجود بھی جو الیکشن ایتھارٹیز ہیں انہوں نے ایک ونڈو کھول کے رکھ دیا انہوں نے کہا کہ اگر ابھی بھی کوئی اپلائی کرتا ہے تو ان کو جی اس میں راحت دی جا سکتی ہے اب یہ جماعتیں کون ہیں یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے پہلی جماعت ہے عوامی لیگ تو ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا کہ عوامی لیگ کو کب بنایا گیا تھا سن انیس سو چھانوے سے آس پاس یہ بنی تھی بانڈی پورا جلے سے جو فورمر ایمیلے بھی رہے ہیں ککا پرے جو اخوان کے چیز بھی تھے فورمر ملیٹر بھی تھے اور بعد میں جو کچھ ان کے ساتھ وہ سب کے سامنے ہیں تو انہوں نے جماعت بنائی تھی عوامی لیگ انہوں نے الیکشن میں لڑاتا تھا ان کا ایک سٹیٹس تھا اس کے بعد جو ان کے بیٹے ہیں وہ کانگرس میں چلے گئے تو اس طریقے سے عوامی لیگ آج کے دن میں کوئی ایگزسٹی نہیں کر رہی ہے تو ختم اس کا معاملہ ختم ہے اس کے بعد دوسری جماعت جن کا الیکشن کمشن نے سٹیٹس ختم کر دیا جو ریکنیزیشن والا معاملہ ہے وہ دیموکرائٹک پارٹی نیشنلسٹ ہے ڈی پی این اور ڈی پی این کی سربراہی کر رہے تھے غلام حسن میر صاحب جو سابق وزیر تھے اور جب پیپل دیموکرائٹک پارٹی سے ان کا اختلاف ہوا تھا تو انہوں نے اپنی الہیدہ جماعت بنائی تھی چناؤ بھی لڑ رہے تھے ڈی پی این کے نام سے کیونکہ بعد میں یہ ساری جماعت ڈی پی این کی جماعت جو ہے وہ الطا بخاری صاحب کی جماعت کے ساتھ ضم ہو گئی اپنی پارٹی کے ساتھ ضم ہو گئی تو اس لئے اس کا بھی ریوائیول کا کوئی سوال نہیں ہے یہ دوسری پارٹی ہے تیسری پارٹی ہے جمہو کشمیر یونائیٹڈ فرنٹ کے نام سے یہ جماعت ہے اس کا کوئی لیگل سٹیٹس آج کے دن میں پتہ نہیں لگ پایا کہ کون چلا رہا ہے کون نہیں چلا رہا ہے اس لئے اس کا بھی ریوائیول کا کوئی نہیں ہے یہ غیر معروفی جماعتی سٹیزن پارٹی کے نام سے سن انیس سو پچانوے میں اس کو ریجسٹر کروانے کی کوشش کی گئی تھی سٹیزن پارٹی ہے یہ ریجسٹر ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد یہ جو سٹیزن پارٹی تھی یہ سپلٹ ہو گئے اس کے جو لیڈرز ہیں وہ مختلف پارٹیوں میں چلے گئے آج اس کا کون فاؤنڈر ہے کون چلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم نے بھی بڑی کوشش کی تھی پتہ لگی کچھ پتہ نہیں لگ پایا اس کے بعد دیموکرائٹک جنتادل یونائیٹیز جنتادل دیموکرائٹک جنتادل یہ پانچوے نمبر پر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب سن انیس سو چھانوے کے چلا ہوئے تھے اور اس کے بعد ستانوے کے ستانوے میں سرکار نے مکملتوں پر کنٹرول کیا تھا اور مختلف جمعہوں نے اس وقت مرجر اختیار کیا تھا نیشنل کانفرنس کے ساتھ جنتادل جو تھا دیموکرائٹک جنتادل یہ انیس سو اٹھانوے میں مرج ہوئی تھی نیشنل کانفرنس کے ساتھ فارک اپلا صاحب چیپینسٹر تھے انہوں نے بازاتتوں پر ایک بڑا فونکشن شیر کشمیر باہن میں ہوا تھا وہاں پر اس کو مرج کروایا گیا تھا لیکن اس کے بعد دوبارہ سے ایک سیکشن اٹھا انہوں نے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی لیکن آج کے دن میں ان کا پولیٹیکل ایڈرس کہاں پر ہے یہ ایلیکشن کمیشن کو نہیں پتا ہے اس لیے ان کی ریکنیزیشن کا معاملہ جو وہ کھٹائی میں پڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ پی پی ایف پی پلز پولیٹیکل فینٹ یہ ساؤت کشمیر کے ایک ملٹین رہے تھے اور بعد میں وہ سرکاری ملٹین بنے تھے اخوان کے ساتھ چلے گئے تھے آمی کے کنٹرول سے تعم کر رہے تھے گلانبی آزاد غالباً ان کا نام تھا جہاں تک مجھے بھی میرا ذہن یاد دے رہا ہے اگر یہ صحیح نام ہے پی پی ایف ساؤت کشمیر میں بنی تھی اور یہ بھی غالباً سن 1995 کے آسپاس بنی تھی اور انہوں نے بھی چناؤ لہتنے کی کوشش کی تھی کیونکہ اس کے بعد وہ سارا ڈیزوینڈ ہو گیا اس کا کوئی اتا پتا نہیں ہے پی پی ایف کا اس لئے اس کو بھی شاید یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی پولیٹیکل ادرس آج موجود نہیں ہے تو یہ پانچ جماعتیں ہیں اوامی لیگ دیمکرائٹک پارٹی نیشنلیس جمہو کشمیر انیٹیز فینٹس ٹیزنز پارٹی جنتا دل دیمکرائٹک جنتا دل اور جمہو کشمی پیپلز پی پی ایف یہ چھ جماعتیں ہیں جن کا جو سٹیٹس سیمبل تھا ریجسٹریشن کا تھا ریکرگنائزیشن کا وہ واپس لے لیا گیا ہے لیکن ایک آخری موقع الیکشن کمشن کی طرف سے دے لیا گیا ہے ان پانچیوں کو کہ وہ اپنی ریکرگنائزیشن کو بچا سکتے ہیں اور وہ اپنا بتا دیں کہ ان کا پانچی ایڈرس کہاں پر ہے مرکزی دفتر کہاں پر ہے اس کے علاوہ تقریباً چھے سے سات جماعتیں ایسی ہیں جو ریجنل لیول پر ہمارے پاس ہیں جن کی بازات کا طور پر ریجسٹریشن بھی ہے ریکرگنائزیشن بھی ہے اور انہیں سٹیٹس سٹیل پر رکھا گیا ہے جن میں نیشنل کانفرنس ہے پیپلز دیمکرائٹک پارٹی ہے کانگریس کا ریجنل آفیس ہے جنتا دل یونائٹ چنے اور دیگر جماعتیں ہیں اور اب آپ دیکھیں گے یہ سب کب چل رہا ہے جب جمہور کشمیر کے اندر انتخابی دیگل بجنے کی تیاریاں ہو رہی ہے پہلے الیکشن کمیشن نے ووٹر نسکیوں کے حوالے سے بات تھی اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے ویوی پیٹ مشینے لانے کی بات تھی اس سے پہلے حد بندی کی رپورٹ سامنے آئی ہے اور اب آنے والے جب پارلمانی چنان یہ جو اجلاس ہوگا گرمائی اجلاس پارلمانٹ کو گا اس میں اس رپورٹ کو بھی پیش کیا جائے گا اور آخری جو فارملٹی ہے اسے وہاں پر پورا کرک کر دیا جائے گا تو کل ملا کر تیاریاں دیکھی جارہی ہیں کہ یہ سیاسی تیاریاں ہو رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دیکھا جارہا کہ کون سی جماعت ہے اس جماعت کا کیا سٹیٹس ہے سٹیٹس رکھنا ہے چیننا ہے تو کمشن اس سے پوری طرح سے تیار ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر ایک چیز کو بارک بینی سے دیکھا جارہا ہے جو وہ کشمیر کے ذاویے ہیں جمہو کشمیر جمہو اینڈ کشمیر عوامی لیگ جے اینڈ کے دیموکریٹک پارٹی نیشنلیسٹ جے اینڈ کے نیشنل یونائٹیڈ فرنٹ جے اینڈ کے سیٹیزن پارٹی ڈیموکریٹک جنتہ دل اور آل جے اینڈ کے پیپلز پیٹرورٹیک فرنٹ یہ وہ تمام جماعتیں ہیں جن کے ریکنیشن ختم ہوگی یہ دوبارہ جو ایکٹ کا حوالہ دیا گیا ہے اور دوبارہ ان کو ایک بار پھر سے جو اپلائی کرنے کے لیے پوزیشن ہوتی ہے پارٹی کی وہ تمام چیزیں لوازمات کے ساتھ کنسرن باڈی کے سامنے رکھنے ہوگی جس کے بعد ان کا مزید کیا یہ کام کر پائیں گی اس پر سوچا جائے گا اور کیا ان کو تسلیم کیا جائے گا یا نہیں یہ کنسرن باڈی یعنی الیکشن کمیشن آف انڈیا اس بارے میں سوچے گا